ستمبر ہے آج جو میٹنگ تھی ایڈوکیشن منیسٹر کی میٹنگ تھی تو اس میں آج آپ بتائیں گے اس کے بارے میں تمام فیصلے کے بارے میں بتائیں گے سکول کب کھلیں گے کالج کب کھلیں گے یونیورسٹیز کب کھلیں گے اس کے علاوہ ایسو پیس کنگوں سے دیئے گے سپیزہ کون سے آپ کو فالو کرنی پڑھیں گے کیسے آپ کالج جائیں گے یونیورسٹی جائیں گے سب سالہ کو بتا دیں گے جو آج ابھی جلاس جا رہی ہے لیکن جلاس کے جو ہے وہ کی پوائنٹ سامنے آج چکے ہیں کیا فیصل ہوں ہے سامنے آج چکے پہلا فیصلہ یہ ہوئے ہے کہ سکول کالجز اور یونیورسٹی جو ہے ففٹین ستمبر سے کھول دی جائیں گے مطلب ففٹین ستمبر سے کالجز اور یونیورسٹی جو ہیں وہ مکمل طور پر کھول دی جائیں گے مطلب کوئی یونیورسٹی کوئی کالج بھی تو ہے وہ بن نہیں رہے گا ففٹین سپتمبر کے بعد ہر یونیورسٹی اور ہر کالج جو ہے وہ کھول دی گئی ہے colleges کی اور universities جو ہے وہ 15 ستمبر تک کھول دی جائیں گے بریکنگ نیوز آ رہی ہے اسے آپ دکھا رہے ہیں اسو پیس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ سکول کھول دی جائیں گے ایسو پیس کیوں کی ویڈیو کو اینڈ پر بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے لاست دیکھنا اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے انہوں نے تمام جو ہے وہ نیوز آ رہی ہے بریکنگ نیوز ہے یہ 24 نیوز اپنے جو ہے وہ چینل پر خوش شائع کی ہے ٹھیک ہے یہ سکول اور مدستوں کے بارے میں یہ لور لیول کے بارے میں ہیں یا پھر پرائیمری ایڈوکیشن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اتضاویس دی گئی ہیں کہ وہ دیر سے کھلیں گے بیس سپتمبر یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ لاست ویس سپتمبر میں کھلیں گے اگر اب جو ہے ہم پرائیوٹ پابلک سکول کی بات کریں جو وہ جو ہے ان کے نائن سے ٹویلد تک جو کلاسیز ہیں مطلب کے میٹریک سپتمبر سے سٹارٹ ہوں گے لیکن سکس سے ایک ترید کی بھی کلاسیز ہیں وہ ٹو سپتمبر سے سٹارٹ ہوں گی اور نرسری اور سے فیف سے دیکھے جو کلاسیز ہیں وہ ٹھٹی ٹھٹی سپتمبر تک سٹارٹ ہوں گے یہ نوٹس آ رہا ہے اور ڈبل شیف بھی نہیں ہوگی الٹرنیٹیو ڈے بھی نہیں ہوگا تمام نیوزارے جو ہے جو ہے اپنے جو ہے اکاؤنٹ پبلش کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خیفتین سے ہارہ دو و ٹھٹی تین ڈیر سے ڈبل شیف نہیں ہوگی اپنے کر دی جائیں گے سپیس کو فالو کرتے ہوئے سو پیس کیا ہوں گے سپسی ڈیٹیلز کیا ہوگی بھی ویڈیو میں لاز میں دیکھیں گے سپیس کو فالو کرنا ہوگا کیسا آپ کو جانا ہوگا اور کالیٹ مینی جمنٹ کیا ہوگی کیسا آپ کو بہتنا ہوگا آپ کو اپنے بتائیں گے دوسرے پر آپ کو ایک ایک اور نیوز ڈیوو نیوز لائیو نیوز آج جس میں لکھا ہوئے گا یونیورسٹیز سیٹمبر تک کھولنے گا سولی فیصلہ ہو جائے مطلب کہ یہ کنفرم ہنڈر پرشنٹ نیوز ہے جو کہ وہ سب فیک نیوز تھی ہے کنفرم نیوز ہے کہ ففٹین سیٹمبر سے تمام یونیورسٹیز کولوجیز جو ہے وہ اپن ہو رہے ہیں اس میں کسی قسم کا بھی دو شبہ رائے نہیں ہیں جو کہ ففٹین سیٹمبر سے آپ لوگ جو جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ سیٹمبر سے اگر لی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہوگی ٹھیک کھول دیا جائیں گے اگر اب بات کیجئے سکول کی بات کیجئے سکول یا مداصرہ یا ملیور ایجو whatsoever یا مٹریک ہے جو فس ای اور یونیورسٹیز تو کھول دیا گے رہے ہیں ہمارے بھی فیصلہ ماں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ٹوینٹی سمتیمبر سے کھول جائیں گے اور جو جو فائب اس قصصے نیچے ہیں وہ جو ہے وہ بعد سپتمبر کے انڈ پہ کھولی جائیں گے تو ابھی فیصلہ ان کے بارے میں بھی آج ایک اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں گے لیکن ابھی جو کنفرم نیوز آگی ہنڈرین ٹین پرسنٹ وہ یہ ہے کہ سکول پانہ سننمبر یونیورسٹی جو ہے وہ پانہ سننمبر سے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے مطلب کمپلیٹی طور پر جو ہے وہ سکول یونیورسٹی جو ہے وہ فپین ستمبر ستمبر میں جو ہے کھول دیے جائیں گی یہ حصولی فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے ہم وہ بات کرتے ہیں ایسو پیس کے بارے میں کون کو سی ایسو پیس بنائی گئے ہیں کین ایسو پیس پر فالو کرنا ہوگا آپ سمجھے جو ہے تمام آپ کی شیٹ آ رہی ہے کمپلیٹ ایسو پیس ایسو پیس جو ہے دی گئی ہیں بائی ایڈوکیشن منیشٹر شبکت محمود کی طرف سے دیگٹر مرویات کے طرف سے وہوں گا آپ کو جو ہے مسنے رہے رہے گا ماشین سے یا اگر آپ کو آپ کو رہی ہوگا تاکہ انیورسٹی زیادھ نہ ہی ہوگی اس کے علاوہ شیٹ ایسو پیس میں بھیٹنا زیادہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ شیٹ کا خیل stی سoning پہ سمجھیں گے شوٹ نا ہے جو ہون پرچن کے بعد دن پرسن مطور زیادہ یک کو بیٹنا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کو اور اور یہ بلکل فیک نیوز آ رہی تھی کہ ڈیفرن ڈیفرن ڈیس بولا جائیں گے سب اپنی ایک دن آئیں گے لیکچر ایک ہی ہوگا اس کے کہ ہمارے پر آپ کو سیسٹ ہوں گی آپ ایک سیسٹ چھوڑ کے بیٹھیں گے ماس پین کے آئیں گے سنٹائزر آپ سنٹائزر ساتھ لے کہیں گے آپ کو کالوجی جو کالوجی آف سنٹائز کرے گا آپ کو کالوجی tiے دن آئیں گے سنٹائزر آپ کو ماس پیننا ہے گلوز پین ہے اس کے علاوہ آپ کو تپریشر چیک کیا رہے گا اگر تپریشر پر ای ہوگا ہونٹڈ سو پر آگا تو آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو تمام اسیویت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ handshake نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے دور دور بیٹھنا ہے اسے علاوہ آپ گروپ گروپ ڈسکرشن آپ نے بہت کم کرنا ہے کم گروپ ملتا ہے کہ لوگ گروپ دسکشن کرتے ہیں پرکٹیکل میں یا سیکشن ہال میں یا پھر مار بیٹھنٹ بھونس پہ تو آپ نے مصنی کرنا آپ کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ملتا ہے اور آپ نے کمپریٹلی جو ہے وہ اپنے دسکشن ملتا ہے کٹے کٹے بیٹھ کے جو ہے وہ جو ہے وہ سٹیڈی نہیں کرنی گروپ دسکشن جو ہے وہ نہیں کرنی اس لئے آپ بیٹھز میں دیوائیڈ سٹیڈی جو ہے وہ کلاسز زیادہ ہوں وہ بیٹھ سکیں آپس میں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ جو ہے وہ پھیلنے ہاتھ نہ ہو تو یہ آپ کو سنوے جو ہے تمام ایسا پیز آ رہی تھی آکے پا فیسیمبر سے انوشیس کھل رہے ہیں سکول جو ہے ابھی نہیں کھل رہے سکول کا بھی فیصلہ نہیں ہوا متاسوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوا سوپیز آپ کو سانوے جو ہے وہ آ رہی ہیں تمام آپ جو ہے آپ جو ہے وہ پوائنٹ وائس جو ہے پڑھ سکتے ہیں اس کی کی پوائنٹ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیئے ہیں ملتے ہیں نیکس پڑیو میں تب تک جو ہے دعا میں یاد رکھیے گا سبسکرائب لائک شیئر مائے کاؤنٹ تاکہ آپ کو یہ ڈیٹس جو ہے وہ نیوز سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ ملتی رہے آپ کو ایسے سے جو ویڈیوز آتی ہیں آپ ابھی آپ پوائنٹس جو ہے کمپلیٹی پڑھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے یا سکرین شوٹ بھی لے کے پوائنٹس میں نماز سیب بھی کرسکتے ہیں ملتے ہیں نیکس پڑیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ